موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں آج ہم بنا رہی ہیں ملک پیڑا آپ نے بزار سے دودھ کے پیڑے لے کے کھائے خوئے کے پیڑے لے کے کھائے ہوں گے لیکن وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں اس میں جو ہلوائی ہوتے ہیں اس میں خوئے یوز کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ خوئے بہت مہنگا ہوتا ہے لیکن آج ہم جو پیڑے بنا رہے ہیں یہ ہم سوجی سے بنا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم کوکنٹ ملک تیار کریں گے جو کہ خوئے کا ٹیکچر دے گا اس کے لئے ہم نے آدھا کپ سوجی کر لیا ہے اور اس کو یہ مسالے والے ڈیمی میں ڈال کے بریک ہم نے بیس لیا ہے چلے آئیے کوکنٹ ملک ریڈی کریں ایک کپ دودھ کا لیا ہے آدھا کپ پسہ ہوا ناریل کا ہے اگر آپ کو پسہ ناریل نہ ملے تو اس کے جگہ آپ جو سابہ کھوپرا ناریل ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو جو اس کا برونگ والا حصہ ہوتا ہے وہ خروج کے لیدہ کر لیں اور باقی جو ناریل اس کو ایسے بلینڈر میں ڈال کے کوکنٹ ملک ریڈی کر لیں یہ ہوئے ناریل اور دودھ کو ہم نے اچھی طرح بلینڈر میں بلینڈ کر لیا پھر اس کو ہم نے ٹرینر سے چھان لیا ہے برادہ جو ہے وہ ہم نے الیدہ کر کے پھینک دیا چلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں لڑا ہونے رہیں یہ چوتھائی کپ ہم نے دیسی گی کا ڈالا ہے پسی ہوئی سوجی اس میں شامل کریں آدھا کا پسی ہوئی سوجی ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے بھوننا ہے چار سے پانچ منٹ اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے بھوننا ہے تاکہ سوجی کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے سوجی کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو سوجی سے یہ آپ کھوئی والے پیڑے بنا کر گھر والوں کو کھلائیں یقین کریں کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ آپ نے بغیر کھوئی کے تیار کیے ہیں وڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے پھر اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے آپ کی طرف سے لائک اور سبسکرائب کرنا ہماری محنت کا انام ہوتا ہے یہ دیکھیں گے ہماری جو سوجی ہے وہ اچھی طرح بھون گئی ہے اس کا کچھا پان ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس کیوڑا ایسنس ہے تو ایک سے دو ڈروپ کیوڑا کے ڈال دیں پاکہ اس سے پیارہ صاحب کی خوشبو آجائے آدھا کپ چینج کا ڈال دیں کوکونٹ مل جو ہم نے پیار کر کے رکھا یہ اس میں شامل کر دیں اب آنچ ہم نے تھوڑی سی تیز کر لینی ہے اور اس کا جو دودھ ہے ناریل کا جو دودھ ہے وہ اس میں خوشب کر لینا یہ کھٹھی ہونا شروع گئی ہے اور اس میں پیاندہ چھوڑ گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو دودھ ہے کوکونٹ جو ملک ہے وہ خوشب ہو گیا اس کو ایک سے دو منٹ ہم نے اور سلسل چمچ چلاتے جانا ہے یہ تھوڑا سور گاڑا ہو جائے ناریل کا دودھ ہے وہ خوشب ہو گیا یہ کافی تیک ہو گیا اب ہم نے چھوڑا بند کر دیں اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے پھر اس کے ہم نے پیڑے بنانے میزہ لیکی اس سے اس کا بول بنانے پیڑے اس کے بنانے تھوڑا سا اس کو یہ شیپ بنانے اوپر تھوڑا سا یہ دبا لینا ہے تاکہ پیڑے والی شیپ آ جائے پھر اس کو یہ پسٹے ہوئے ناریل میں رول کر لیں اور اس کے اوپر کوئی سا بھی نٹس اگر آپ کو پسٹے پسند دیں وہ لگا دیں یا بادام لگا دیں وہ اپنی پسند سے اللہ حمدلیلہ اللہ حمدلیلہ ہمارے ملک پیڑے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمرز میں بتانا ہے اچھا جاب اجازت دیں